اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز اور میں ہوں آپ کا مزمان حسنین تارک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چنار نیوز پہ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام تھا علم کی بات حسنین تارک کے ساتھ اور اس پروگرام کا ہم نے پرومو ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کی تاثرات دے کے ہمیں بڑی ہوشی ہوئی آپ کی کمنٹس دے کے ہمیں حوصلہ افضائی ہوئی اور آج سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں وہ تمام لوگ اور تمام فیملی میمبرز جنہوں نے ہماری اس پروگرام ویڈیو پہ چنار نیوز کی پروگرام ویڈیو پہ ہمیں اچھے تاثرات پیش کیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج سے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں آج سے اس پروگرام علم کی بات حسنین تارک کے ساتھ جو پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیاں کن لوگوں کے حصے میں آتی ہیں اور وہ کس طرح ان سے باہر نکل پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کین لوگوں پہ یہ پریشانیاں لاتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چھاسی ہزار چار سو پیسے ہیں یا روپے ہیں چھاسی ہزار چار سو اور ان میں سے آپ کے ہزار پہ گم ہوگے تو کیا آپ باقی پیسوں کو بھی ضائع کر دیں گے ایسا ہرگز آپ نہیں کریں گے بلکہ ان باقی تمام پیسوں کو آپ سیو کر کے رکھیں گے تاکہ وہ پیسے جو میرے پاس باقی بچ چکے ہیں میں ان کو ضائع نہ کروں ایسا ہی ایک دن میں ہمارے پاس چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اگر دن کے آغاز میں ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس کو سوچ سوچ کے اپنا تمام دن برا کر بیٹھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس دن کا پورا دن ہی ہمارا برا گزرے بلکہ اس دن میں کچھ حصہ ہوگا جس میں ہم پریشان ہوئے ہوں گے کوشش کریں اگر دن کے آغاز میں ہمیں پریشانی آئی ہے تو باقی دن ہمارے پاس بچا ہوا ہے سیم اسی طرح جیسے چھاسی ہزار چار سو روپے کے مسال میں نے آپ کو دی کہ اگر کچھ پیسے ہم سے ضائع ہوگے تو باقی پیسوں کو ہم سیو کر لیتے ہیں ایسے ہی ان تمام وقت کو جو ہمارے پاس باقی قیمتی بچ چکا ہے اسے سیف کریں اور اس کو اچھے کاموں میں لگا دیں اسی طرح آپ سے ایک دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ریس میں دوڑتے گوڑے کو نہیں پتا ہوتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اپنے مالک کی طرف سے ملنے والی اس سزا کی وجہ سے وہ ریس میں دوڑتا رہتا ہے اور بالاخر ریس کو کمپلیٹ کر کے جیت جاتا ہے اسی طرح اگر اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں پریشانیاں لارہی ہیں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اسی گوڑے کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ذات آپ کو چاہتی ہے کہ آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ اس نے یہ کیا کہ اس کو دوزراز کا سفر کرنا تھا تو اپنے وزیر کو ایک ذمہ داری سونپی کہ میرے چلے جانے کے بعد محل کی تمام ذمہ داری آپ پہ ہے اب وہ جو وزیر تھا وہ یہ کرتا کہ محل میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو دیکھتا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور جب وہ چھوٹی کرتے ہیں تو ان کی تلاشی کرتا اب روز یہ کہ جب وہ تلاشی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کو دیکھتا کہ اس کے پاس ایک صندوق ہے جب وہ اسے پوچھتا کہ صندوق میں کیا ہے تو وہ کہتا ہے پرانی روٹیاں ہیں یعنی گل سر چکی ہیں جو وہ دوبارہ صندوق کو کھولتا تو سیم وہی جو اس نے الفاظ کہے اب دوسرا روز گزرا تو دوبارہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے ایک صندوق پکڑا ہوا ہے اور دوبارہ جب اس سے پوچھا گیا کہ صندوق میں کیا ہے تو وہ سیم یہی الفاظ کہتا کہ میرے پاس پرانی گلی سری روٹیاں ہیں وہ اسے چیک کرتا تو سیم وہی نکلتا حتیٰ کہ ایک ہفتہ گزر چکا وزیر بار بار اسی کو دیکھتا کہ اس کے پاس ایک صندوق ہوتا اب جب ایک ہفتہ گزرا تو اس نے اس ملازم کو سائٹ پہ بلایا اور کہا کہ میں تم پہ کوئی اتنی بڑی زمداری نہیں سونتا میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم روز صندوق میں یہ گلی سری روٹیاں کیوں لے کے جاتے ہو مجھے پتہ ہے تم محل سے کوئی نہ کوئی چیز چوری ضرور کرتے ہو لیکن میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا تو وہ بڑی نرمی سے کہتا ہے کہ وزیر میں اس محل سے روزانہ جو یہ صندوق ہے یہ چوری کرتا ہوں وہ بڑا حیران ہوا اب ہماری ذلقی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں اتنے پچیدہ نہیں ہوتے ہم اسے خود پچیدہ بنا دیتے ہیں اتنی مشکلات زندگی میں نہیں آتی جتنی ہم بنا دیتے ہیں جیسا میں نے شروع میں آغاز کیا کہ اگر دن کے آغاز میں کوئی وقت برا گزرتا ہے تو ہم پورے دن میں سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کی ہوا اور اس کی سوچ میں جو وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آج کی ویڈیو اتنے ہی آج آپ کے لئے اتنے ہی وقت لوں گا اور آگے نیکس ویڈیو ہم آرفہ کریم کے بارے میں بیان کریں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ سیکشن میں اس ٹاپک کو لکھ دیں ہم آپ کی اس رائے کو ہشامدید کہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو تیار کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جزاک اللہ